بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی میری ویڈیو فزکس کی اوپر ہے یونٹ ایٹ ہے نائنٹ کلاس کا ترمل پروپٹیز آف میٹر آج میں اس کا لیکچر نمبر ٹین کروانا ہے آج کی ویڈیو میں میں ایکسرسائز شروع کرنے والا ہوں اور اس کے اندر جتنے بھی ملٹیپل چوئس قویسٹنز ہیں وہ میں نے آج کی ویڈیو میں سارے کروانے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس جو سب سے پہلے ہمارے پاس question number 8.1 ہے اس کی ایکسرسائز کے اندر unit number 8 کے اندر اس میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہے encircles the correct answer from the given choices آپ کو وہ کچھ choices دے رہا ہے اور اس میں سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو صحیح answer ہوگا اس کے اردگل آپ لوگ نے جو ہے وہ circle کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس دیکھیں part number 1 ہے اس میں آپ سے وہ کیا پوچھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے water freezes at مطلب کہ جو ہمارا پانی ہے وہ کس temperature کے اوپر freeze ہوتا ہے a میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے zero foreign height b میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے 32 foreign height c میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے minus two 73 kelvin d میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے zero kelvin اچھا ابھی اس نے آپ کو foreign height اور kelvin دیا ہے اس نے آپ کو degree نہیں دیا آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا جو water ہے وہ zero degree کی اوپر جا کے freeze ہوتا ہے تو آپ لوگ نے یاد رکھ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ یہ zero دیکھو تو آپ اس کو circle کر دو کہ یہی answer ہے نہیں یہ غلط ہے کیونکہ اس نے ساتھ میں foreign height لگایا ہوئے اور یہاں پہ دیکھیں یہ 32 foreign height یہ minus two 73 kelvin ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے degree ہم کو کہیں پہ بھی نہیں دیا ہم کو پہلے جو ہے وہ degree کو convert کرنا پڑے گا foreign height میں اور kelvin میں پھر دیکھنا پڑے گا کہ کونسا answer ہمارا ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمارے پاس foreign height is equal to ہوتا ہے one point eight c degree plus 32 یہ ہمارے پاس فرمولہ ہوتا ہے اگر ہمارے پاس degree given ہو اور وہاں سے ہم نے foreign height میں آنا ہو تو یہ فرمولہ ہوتا ہے یہ آپ کے پاس foreign height given ہو اور آپ نے وہاں سے degree نکالنا ہو تب بھی یہ فرمولہ ہوتا ہے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا water ہے وہ zero degree کی اوپر freeze ہوتا ہے zero degree celsius کی اوپر اس کا مطلب ہے کہ c کی جگہ پہ ہم نے zero لگانا ہے اور f ہمارے پاس جو ہے وہ آئے گا تو f is equal to ہمارے پاس کیا ہو جائے گا one point eight into zero plus 32 تو f is equal to one point eight into zero کریں گے تو zero ہی آتا ہے جو answer ہے وہ ہے b 32 foreign height اب باقی option دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھنا بھی چاہتے ہیں اگر آپ confused بھی ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں مارے پاس c is equal to ہوتا ہے kelvin minus two seventy three اب اس نے آپ کو یہاں پہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا kelvin کا بھی touch دیا اور تھوڑا سا یہ دیکھیں minus two seventy three ہے یہاں سے اگر میں نے kelvin نکالنا ہو تو مجھے پتہ ہے کہ zero degree کی اوپر water freeze ہوتا ہے کیا ہو جائے گا plus two seventy three اس کا مطلب ہے کہ water freeze ہوتا ہے zero degree Celsius کی اوپر یا water freeze ہوتا ہے 32 foreign height کی اوپر یا water freeze ہوتا ہے plus two seventy three kelvin کی اوپر لیکن اس نے یہاں پہ minus two seventy three دیا ہوئے اس لیے یہ بھی غلط ہے یہ zero kelvin ہے یہ بھی غلط ہے یہ zero foreign height ہے یہ بھی غلط ہے 32 foreign height کے اوپر water جو ہمارا freeze ہوتا ہے جو equivalent ہوتا ہے zero degree کے تو دیکھیں ہمارے پاس اس کے بعد جو ہمارے پاس part number two ہے اس میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہے normal human body temperature is ہمارا جو human body temperature ہے وہ کیا ہوتا ہے fifteen foreign height اسے علاوہ thirty seven degree اس کے علاوہ کہہ رہا ہے thirty seven foreign height اس کے علاوہ کہہ رہا ہے ninety eight point six degree اچھے یہ دیکھیں ہمارے پاس ninety eight point six degree تو impossible ہے ninety eight point six degree کے اوپر تو انسان کا جو ہے وہ باروگی بن جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو option پیچھے بچتے ہیں وہ ہیں fifteen foreign height اور thirty seven foreign height یا thirty seven degree یہ ہمارے پاس تین option بچتے ہیں جو ہم کو confuse جو ہے وہ کرتے ہیں دیکھیں ninety eight point six جو ہوتا ہے یہ foreign height ہوتا ہے انسان کا indictmar ٹھیک ہے جو ہمارے پاس جو ہم use کہہ رہے ہوتا ہے نا thermometer وہ ninety eight point six ہمارا جو ہوتا ہے وہ foreign height میں ہوتا ہے نہ کی degree میں ہوتا ہے تو ہمارے پاس degree میں جو answer آتا ہے وہ thirty seven degree آتا ہے تو ہمارا جو answer ہوگا وہ ہوگا thirty seven degree یہ دیکھیں مارے پاس 4 or night is equal to کیا آتا ہے 1.8c plus 32 یہاں پہ دیکھیں مارے پاس تو 1.8 into 37 plus 32 کروں گا تو میرے پاس 4 or night is equal to کیتنا آتا ہے 66.6 plus 32 اس کو مزید solve کروں گا تو میرے پاس 98.6 4 or night آتا ہے جو انسان کا temperature ہوتا ہے نا جسم کا وہ ہوتا ہے 98.6 آپ کہتے ہیں نا اس کا temperature 100 سے اوپر چلا گیا 1, 4 ہو گیا 1, 3 ہو گیا یہ 4 or night میں ہوتا ہے نا کہ degree میں ہوتا ہے degree میں 104 ہوئے گا تو انسان بس ختم ٹھیک ہے تو یہ 4 or night میں ہوتا ہے 98.6 تو یہاں پہ آپ نے confuse نہیں ہونا یہاں پہ اس نے degree لگایا تو اس کا مطلب ہے یہ answer غلط ہے یہاں اس کو degree کو اس کو 4 or night کو آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کتنا degree آتا ہے 37 degree آتا ہے اس کو اگر آپ convert کریں گے نا یہاں پہ آپ 98.6 لگا کے c نکالیں گے تو ہمارے پاس 37 ہی آتا ہے میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو نکال کے بھی دکھا دیا یہاں پہ تو اس کا answer جو وہ b ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس next چلیں تو جو part number 3 ہے اس کا اس میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہے mercury is used as thermometric material because it has وہ کہہ رہا ہے کہ جو mercury ہے ہمارے پاس وہ as a thermometric material use ہوتا ہے مطلب کہ ہماری ایسی devices جو temperature measure کرتی ہیں اس میں سے جو important device ہوتی ہے اس میں mercury use کیا جاتے ہیں تو اس کے اندر کیونکہ mercury use کیا جاتا ہے اس لئے اس کو thermometric material بولتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مرکری کو ہم لوگ کیوں use کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس اے میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے uniform thermal expansion ہے بی میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے low freezing point ہے سی میں وہ آپ کہہ رہا ہے small heat capacity ہے ڈی میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے all of the above اچھا ابھی دیکھیں جو mercury ہوتا ہے اس کے اندر یہ ساری properties ہوتی ہیں in fact جو بھی ہمارے پاس ہم نے کوئی بھی ایسا material جو as a thermometric material ہم لوگ نے use کرنا ہے اس کے اندر یہ ساری properties ہونی ضروری ہیں جو اس نے لکھا ہوئے uniform thermal expansion ہونے چاہیے مطلب اگر ایک degree temperature ہوا ہے تو اس کو صرف specific جو ہے اس کی expansion ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایک سے دو ڈگری temperature increase ہوئے تو اس کی ایک limit ہے پھر دو سے تین جب temperature increase ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس کی expansion جو ہو جاتی ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے fixed اس کی thermal expansion ہونی چاہیے پر increase in temperature اس کے علاوہ کہہ رہا ہے low freezing point ہونا چاہیے بالکل ایسے ہونے چاہیے اس کا freezing point low ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ بہت جلدی جو ہے وہ liquid سے جو ہے وہ ice میں convert ہو جائے اس کے علاوہ heat capacity بھی اس کی کم ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا temperature increase ہو اور اس کا کیا ہو temperature جو ہے وہ فورا نہیں shoot کر جائے فورا نہیں increase ہو جائے تو یہ ساری جو properties ہیں وہ mercury کے اندر موجود ہوتی ہیں تو اس کا انصر ہوگا all of the above اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس جو part number اس کا 4 ہے اس میں وہ آپ سے پوچھ رہے which of the following material has large specific heat کون سا material ہے جس کے اندر large specific heat ہے a میں وہ آپ کہہ رہا ہے copper b میں وہ آپ کہہ رہا ہے ice c میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے water d میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے mercury آپ کی book کے اندر یہ دیکھیں table given ہے اس کے اندر copper دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ copper موجود ہے کدھر گیا یہاں سے دیکھیں یہ copper ہے اس کا 387 ہے ice دیکھیں 2100 ہے water دیکھیں تو 4200 ہے mercury آپ یہاں پہ دیکھیں تو 138 ہے تو یہاں سے اس table سے دیکھیں تو ہمارے پاس جو water ہے وہ سب سے highest specific heat رکھنے والا جو ہے وہ material ہے تو اس کا انصر ہو گیا ہمارے پاس c water اس کا پارٹ نمبر 5 ہے اس میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہے which of the following material has large value of temperature coefficient of linear expansion کون سا material ہے جس کی linear expansion کی جو alpha ہے وہ کیا ہے زیادہ ہے مطلب اس کے اندر جو change آتی ہے وہ زیادہ آتی ہے تو ہمارے پاس a میں وہ آپ سے کہہ رہا ہے aluminium b میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے gold c میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے brass d میں وہ کہہ رہا ہے steel یہ بھی آپ کے book کے اندر given ہے دیکھیں یہاں پہ aluminium کے اندر 2.4 آتی ہے gold کے اندر آپ کی 1.3 آتی ہے brass کے اندر آپ دیکھیں تو 1.9 آتی ہے steel کے اندر آپ لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس 1.2 آتی ہے تو یہاں سے اس کا مطلب ہے کہ aluminium کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کا جو ہے alpha ہے coefficient of linear expansion ہے تو ہمارے پاس جو aluminium ہوگا یہ اس کا correct answer ہوگا یہ اس نے آپ کے book کے اندر آپ کے book کے اندر یہ table جہاں وہ given ہے تو اس کے بعد next چلیں ہمارے پاس جو اس کا part number 6 ہے وہ دیکھیں part number 6 میں وہ آپ سے کہہ رہا ہے what will be the value of beta for solid for which alpha has a value of 2 into 10 raised power minus 5 per kelvin آپ سے وہ beta کی value پوچھ رہے ہیں اور alpha کی value اس نے آپ کو دے دی ہوئے ہیں تو option a میں وہ کہہ رہا ہے 2 into 10 raised power minus 5 b میں وہ آپ سے کہہ رہا ہے 6 into 10 raised power minus 5 c میں وہ آپ کہہ رہا ہے 8 into 10 raised power minus 15 d میں وہ کہہ رہا ہے 8 into 10 raised power minus 5 ایک ہم لوگیں نے relationship پڑھا تھا alpha اور beta کا اور وہ کیا تھا اس میں تھا کہ beta is equal to ہوتا ہے 3 times alpha جتنی alpha کی value ہوتی ہے اس کو 3 times multiply کرتے ہیں تمہارے پاس beta کی value آتی ہے تو اس کے اندر simple alpha کی value لگا کے beta find کر لیں گے تمہارے پاس جو beta is equal to ہوگا 3 into 2 into 10 raised power minus 5 تو beta is equal to ہمارے پاس آ جائے گا 32006 6 into 10 raised power minus 5 تو دیکھیں ہمارے پاس کون سے ہے ہمارے پاس جو b ہے اس cancer ہے 6 into 10 raised power minus 5 اس کا بار نیکس دیکھیں ہمارے پاس تو part number جو ہے ہمارے پاس 7 اس میں آپ سے پوچھ رہے a large water reserve wire keeps the temperature of nearby land moderate due to اب وہ کہہ رہا ہے کہ ایک پانی کا بہت زیادہ ہمارے پاس طلاب ہے reserve wire ہے وہ اردگرد جو land ہوتی ہے اردگرد جو جگہ ہوتی ہے اس کا temperature moderate رکھتا ہے زیادہ گرم نہیں ہونے دیتا اس کی reason کیا ہے a میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے low temperature of water b میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے low specific heat of water c میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے less absorption of water d میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے large specific heat of water ابھی دو تین question پہلے ہم لوگ نے جو ہے وہ دیکھا تھا کہ جو water ہے اس کی specific heat جو تھی وہ سب سے زیادہ تھی specific heat کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک kilogram for example ہمارے پاس water ہے اس کا ہم نے temperature increase کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کو بہت زیادہ energy جو ہے وہ provide کرنی پڑے گی جب ہم بہت زیادہ energy provide کریں گے تو تب اس کا temperature increase ہوگا تو large specific heat of water کا کیا مطلب ہے کہ وہ water کا جو temperature ہے وہ اتنا easily increase نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس لئے وہ air the gate کے environment کو بھی کیا کرے گا اس کا temperature کو اتنا easily increase نہیں ہونے دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا answer کیا ہے d d اس کا جو ہے وہ correct answer ہوگا کہ water کی جو heat of specific heat ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے وہ temperature اتنا easily increase نہیں کرنے دیتا اس لئے اگر آپ option number a میں دیکھیں low temperature of water تو یہ کوئی sense نہیں بنتی کہ اس نے جو option دیا low temperature of water what is this low specific heat of water دیتا ہی غلط water کی بہت زیادہ ہوتی ہے less absorption of water یہ بھی غلط ہے water جب وہ چیزوں کو absorb کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے صرف جو large ہمارے پاس specific heat of water ہے یہ true ہے اور یہی سچ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next دیکھیں ہمارے پاس تو جو ہمارے پاس part number 8 ہے اس کا اس میں آپ سے پوچھیں which of the following affects evaporation کون سی چیز evaporation کو effect کرتی ہے a میں وہ آپ کو کہہ رہا temperature b میں وہ کہہ رہا surface area of the liquid c میں وہ آپ کو کہہ رہا wind d میں وہ آپ کو کہہ رہا all of the above اچھا evaporation ہوتا کیا ہے evaporation ہوتا ہے جو water ہوتا ہے میں نے already lectures میں ہم explain کیا ہے جو water ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے جب environment میں temperature increase ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو اوپر surface ہوتی ہے water کے جو اوپر surface ہوتی ہے وہاں پہ kinetic energy increase ہو جاتی ہے کیونکہ وہ environment سے temperature gain کر لیتے ہیں kinetic energy increase ہونے کے وعے اس سے molecules کی جو motion increase ہو جاتی ہے اور وہ particles کیا کرتے ہیں اس surface سے water کی surface escape کر جاتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں evaporation اور یہ itself ہو رہا ہوتا ہے due to environmental effect اب temperature بھی اس کے اندر effect کرتے ہیں اگر environment کا temperature زیادہ ہوگا تو evaporation زیادہ ہوگی زیادہ molecules escape کریں گے اگر surface area liquid کا زیادہ ہے تب بھی جو molecules وہ زیادہ escape کریں گے اگر wind چال رہی ہے تب بھی زیادہ کریں گے کیونکہ wind ان کو help کرے گی نکلنے میں جیسی وہ تھوڑے سے surface سے باہر آئیں گے wind ان کو لے کے باگ جائے گی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کے سارے جو factors ہیں وہ effect کرتے ہیں evaporation کو تو اس کا بہت سارے خیار کے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ